ایک دفعہ کا ذکر ہے دو لڑکیاں ملتی ہیں ارے سمرہ آئیشہ تم لوگ کیا روز یہاں سے سکول جاتی ہو اگر ہاں تو ہم روز ساتھ جا سکتے ہیں نا ارے ہاں بلکل کیوں نہیں ہم روز سکول ساتھ ہی چلا کریں گے کچھ دن بعد وہ سکول جانے کے لیے اسے راستے میں ملتی ہیں تمہیں پتا ہے کل میری سالگیرہ ہے تم دونوں ضرور آنا یہ سن کر وہ دونوں خوش ہو جاتی ہیں ہاں ہم ضرور آئیں گے میرے پاس تو فضول ہرچی کے لیے بلکل پیسے نہیں ہوتے نہیں آئیشہ میں نہیں آسکوں گی میرے پاس بہت کام ہوتے ہیں اور سالگیرہ تو ہر سال آتی ہے میں پھر کبھی آ جاؤں گی اتنا کہتے ہی وہ تینوں سکول آ جاتی ہیں وہ کلاس میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ کلاس کی سب سے بدماش لڑکی فوزیہ آتی ہے تم لوگوں میں تو بہت دوستی ہے جتنی دوستی تم ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہو ہمیشہ مل کر رہتی ہو ایسے ہی مل کر میرا ہوم وقت کر دو میرا کام اچھے سے ہو جانا چاہیے مل کر کرو یا کوئی ایک کرے یہ کہہ کر فوزیہ اپنی کتابیں ان کے سامنے رکھ دیتی ہے اور ان سے بیگ میں ڈلوا دیتی ہے میرا کام اچھے سے ہو جانا چاہیے مجھے امید ہے کہ تم سمجھ گئے ہو گئے کچھ دیر بعد کلاس ٹیچر کلاس میں آتی ہے ارے واہ آج تو کلاس میں بہت خاموشی ہے اگر روز ایسا ہو تو پڑھانا کتنا آسان ہو جائے گا مگر آج یہ کیسے ہوا فوزیہ کے ڈر کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں بولتا میم آپ کو کلاس خاموش مل رہی ہے تو آپ پڑھانے پر دھیان دینا ہماری کلاس پیسے بھی اچھی ہے ٹیچر پڑھاتی ہے اور سب لڑکیاں کام لکھتی ہیں اور کوئی کاپی چیک کرواتی ہے تو کوئی سوال کرنے کے لیے اٹھتی ہیں سکول کی بیل ہو جاتی ہے رستے میں جاتے ہوئے تینوں دو سے رکھتی ہیں یہ کیا طریقہ ہوا فوزیہ خود کو کیا سمجھتی ہے اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہمیں اپنے حکم کی پابندی کے لیے کھڑا کرے اور اپنی کوپنیاں دے دیں آئیشہ کوئی بات نہیں وہ بھی ہماری کلاس میٹ ہے نا ہو سکتا ہے اسے اور بھی کوئی کام ہو اور اس سے ہو سکتا ہے یہ کام نہ کر سکتی ہو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سب اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں اور گھر جاتے ہی اپنا گھر کا کام کرتی ہے اور دوسرے گھروں کے لیے بھی کام کرنے نکل جاتی ہے اور پھر گھر آ کر بیٹھ کر فوزیہ کا کام کرنے لگتی ہے اور اس کو آرام کا وقت نہیں ملتا اگلے دن وہ سکول جاتی ہے تو فوزیہ اس سے اپنی کوپیاں مانگتی ہے یہ لو میں نے تمہارا کام کر دیا ہے ہاں میں نے بھی کر دیا ہے یہ لو تمہاری کوپی میں نے اس میں کچھ نہیں لکھا کرنا چاہیے فوزیہ یہ سن کر غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی انک نکال کر آئیشہ کی یونیفارم پر گرا دیتی ہے یہ تم نے کیا کیا میں اپنی سالگیرا کی تیاری میں مصروف تھی اس لیے کام نہیں کیا یہ جو تم نے کیا ہے اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ کرنے کی میں پرنسپل کو شکائط لگاؤں گی آئیشہ پرنسپل آفیس جاتی ہے اور فوزیہ کی شکائط لگاتی ہے پرنسپل فوزیہ کو بلا کر بہر ڈانٹ لگاتی ہیں اور فوزیہ دل میں آگ بگولہ ہو کر آئیشہ سے بدلے لینے کا فیصلہ کرتی ہے چھٹی کے بعد ابھی سب ہال میں ہوتے ہیں کہ اتنے میں فوزیہ آتی ہے اور آئیشہ سے کہتی ہے آج جو تم نے کیا ہے نا اس کا بدلہ میں ضرور لوں گی ارے یہ تم کیا کہہ رہی ہو کیوں لڑ رہی ہو فوزیہ تم نے غلط کیا آئیشہ کا بردے تھا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیی تھا ہم دوست اور کلاس میتھ ہیں نا میں اس کو اپنا دوست نہیں مانتی اور نہ ہی کلاس میٹ یہ کہہ کر وہ بہت غصے میں سکول سے نکل جاتی ہے اور بڑھ بڑھاتے ہوئے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب جنگل میں پہنچ جاتی ہے اس جنگل میں ایک چڑیل رہا کرتی تھی جو بہت بدصورت تھی اور وہ جال بچھا کر دوسروں کو قید کر کے ان کی خوبصورتی چھین لیا کرتی تھی ہاں ہاں یہ جادوئی لپسٹک کا درخت اب اس کی بار جال ہوگا جو بھی لالچ میں آ کر اس درخت سے لپسٹک اتارے گا اس کو میں اپنے جادو میں قید کر لوں گی اور اس کی خوبصورتی چھین لوں گی ہاں 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 فوزیہ یہ چلتے چلتے اس درخت کے پاس آ جاتی ہے اور اس کو دیکھ کر اس کے دل میں لالچ جاگ جاتا ہے اور وہ درخت سے ساری لپسٹک اتار لیتی ہے چڑیل اس کو ساتھ ہی جادو میں قید کر لیتی ہے اور اس سے اس کی خوبصورتی لے کر اس کو اپنی بدصورتی دے دیتی ہے ارے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میں تو ہمیشہ دوسروں کا برا کرتی تھی آج ہی میرے ساتھ بھی برا ہو گیا میں کیا کروں اب میں کہاں جاؤں کہاں جاؤں گی میں میرے تو گھر والے بھی مجھے نہیں پیچانیں گے فوزیہ وہاں سے اٹھ کر ایک کوئن کے پاس آ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اچانک وہاں سنہ آ جاتی ہے آنٹی آپ کا ایسا حال کیوں ہے کیا ہوا آپ کو کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے سنہ میں ہوں فوزیہ اور مجھے چڑیل نے ایسا بنا دیا ہے اب وہ دونوں دوبارہ اس درخت کے پاس جانے لگتی ہیں کہ وہاں ایک پری آ جاتی ہے تم دونوں وہاں واپس نہیں جا سکتی وہ ایک جادوی درخت ہے اور وہ چڑیل کسی پر بھی قبضہ کر سکتی ہے میں تمہاری مدد کروں گی اب پری وہاں جاتی ہے اور اس درخت کو آگ لگا دے گی درخت کے جلدے ہی فوزیہ واپس ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ چڑیل بھی درخت کے ساتھ جل کر مر جاتی ہے وہ دونوں پری کا شکریہ دا کرتی ہیں اور فوزیہ سنہ سے معافی مانگتی ہے اور اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور اس کے ماں باپ سنہ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور اس کے اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں ساتھ رکھ لیتے ہیں